موسیقی اسلام علیکم عدیب میرے نام ہے وکار عزمت اور پروگرام سوال نامہ میں میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہوں آج ہم جو سوالات کریں گے وہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہمارے ناظرین سے بھی سوال کیا جائے جو دینا چاہتے ہیں اپنے سوال شامل کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک پہ ہم نے پوسٹ کیا اور بہت سارے دھیروں سوال ہمارے پاس پہنچے تو میرے پاس جتنا لیمیٹڈ ٹائم ہے میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالات بھی شامل کروں تو اس وقت ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جرمنی سے براہ راست آتف توقیر تو ہم سیدھے چلتے ہیں آتف توقیر کی طرف اور آپ کے سوالات جو ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے کرپشن آتف کیسے ہیں آپ آتف میرا پہلا سوال جو کہ نجیب حریفال نے پوچھا ہے اور یہ سوال میرا بھی تھا کہ کیا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے دیکھیں پاکستان میں کرپشن جو ہے یہ زمنی مسئلہ ہے سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کرپشن سمیت دیگر چیزیں ہو کیوں رہی ہیں اور وہ اس لیے ہے کہ پاکستان میں قانون کی بالدستی نہیں ہے دستور کی بالدستی نہیں ہے اور بنیادی طور پر کرپشن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر مختلف ادارے ایک دوسرے پر نگاہ رکھنے میں ناکام ہو رہے ہیں یاد رکھیے گا کہ کرپشن کوئی فرد اس کو آپ کرنے سے اس وقت تک نہیں روک سکتے جب تک اس کے آس پاس مختلف ایک ایسا میکنزم ہو جو نگاہ رکھ سکے اس کی مثال یوں ہے کہ آپ کو لگتا ہے نا یورپ میں یا امریکہ میں کرپشن کے کم ہونے کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ کوئی فرشتے لوگ ہیں فرشتے لوگ نہیں ہیں یہاں پر ایک ایسا میکنزم ہے ایک چیک انڈ بیلنس سسٹم اس طرح کا ہے کہ آپ کو کرپشن کا موقع نہیں ملتا تو کرپشن کا موقع روکا جاتا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا لیجئے کہ جو دو راستے ہیں اگر آپ یہ لکھ دیں کہ چوری مت کیجئے اللہ دیکھ رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ چوری مت کیجئے کیمرہ دیکھ رہا ہے تو اب آپ خود بتائیے کہ کہاں چوری کرے گا اور کہاں چوری نہیں کرے گا انفورشنٹلی ہمیں اللہ سے زیادہ کیمرے کا ڈر ہے ٹھیک ہے تو آتے پھر یہ بتائیں نا کہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں لیٹ نائنٹی سے مشرف کے دور جب شروع ہوا تو احتساب کے لیے ایک الگ سے ادارہ بنایا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ادارہ بنایا گیا کیا پھر وہ بھی پولٹیکسی تھا یا اس میں کوئی نیک نہیں ہیتی تھی بھائی دیکھیں پہلے تو دیکھیں کہ کرپشن کے الزامات میں کیا کب ابھی تک کسی کو سزا ہوئی ہے تو کرپشن کے پیسے واپس آئے ہیں اس سرمایہ پاکستانی قوم کو واپس ملا ہے نہیں ملا دیکھیں نا آپ آصف زرداری صاحب دو سو عرب بھی نہیں آئے بھی تک دو آصف زرداری صاحب کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا وہ آٹھ نو سال تک جیل میں رہے ان پر مقدمات چلتے ہیں نتیجہ کیا نکلا مجھے صرف بتائیں نتیجہ کیا ہے نتیجہ صفر ہے تو سر جب نتیجہ صفر ہے تو پھر فائدہ کیا قوم کو اس طرف ڈسٹریک کرنے کا تو پھر ایک مجھے بات بتائیں آطف کہ اگر اس کا نتیجہ صفر ہے تو کیا پھر اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی یہ کیا بات ہوئی آطف دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کسی نے کرپشن کی ہے یا نہیں کی ہے ہم تو اندازہ لگائیں گے نا ہم تو عام لوگ ہیں ہم تو شہری ہیں ہمیں کیا پتا کسی نے کرپشن کی معاملہ یہ ہے کہ جب تک کسی شخص پر عدالت میں جرم ثابت نہیں ہوتا اس وقت تک ہم اندازے لگا سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے مان لیجئے کہ کرپشن کیے لیکن پرابلم یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ اگر کرپشن کی ہے تو سزا کیوں نہیں ہے اور اگر سزا نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پورے کا پورا سٹریکچر ہی خراب ہے کہ آپ ایک بندے پر الزام بھی لگا حکومت ایک بندے پر الزام لگا رہی ہے پورے کا پورا ایک مہم چل رہی ہے ٹی وی پر بیٹھکیں ہو رہی ہیں پیپر لہرائے جا رہے ہیں عدالت میں سزا نہیں ہو رہی ہے اور آپ کہیں جی کہ ان کو کرپت ماننے بھی ارے بھائی کرپت مان لیں گے سزا دیں ان کے ماننے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا پاکستانی قوم کو کیا فائدہ کسی کو سارے کے سارے چور ہو جائیں تب بھی ہمیں کیا فائدہ ہمیں تو یہ ہوگا کہ جب آپ بھی بتائیں گے کہ کرپت تھا آدمی ہم پچھلے پانچ سال سے چور ڈاکو چور ڈاکو سنتے رہے اچھا جی ہو گیا اب نتیجہ یہ ہے کہ جی پاناما کیس آگیا جی آگیا پاناما کیس اس میں نوازشفی کے بچوں کے نام ہے اچھا جی بالکل ٹھیک ہے نام ہے اب وہ بچے ماں باپ کی کفالت میں ہوتے ہیں اس لیے ماں باپ کا قصور ہے اچھا جی قصور ہے پھر وہ اکامے پہ نکال دی ہمیں ارے بھی تو اکامے پہ کیوں نکال دا اس کو اگر اس نے کرپشن کی ہے تو اس پر پیسے چلو نہ بھی واپس آتے کم سے کم کرپشن ثابت کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ کرپشن ہوئی ہے یہ اچھا جس جج نے سزا دی ہے اس کی ویڈیو ٹیپس باہر آ رہی ہیں کہ وہ تو یوں سزا ہوئے تو یہ سارے کا سارا ایک ایسا جنگل ہے جس کے اندر آپ بس گھومتے رہیں آپ کو نتیجہ نکالے گا یاد رکھیے گا جس روز یہاں پر کوئی بھی شخص جو کرپشن کو واقعی ختم کرنا چاہتا ہے اس کا ایک پروسس کیا ہوگا پروسس یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ کرپشن کہاں کہاں ہو رہی ہے کسی بھی اور سزا دینے سے بھی بہت پہلے آپ دیکھیں گے کہ اب کرپشن نہ ہو آج میں آگے ہوں اب سے ایک روپیا بھی کرپشن نہیں ہوگی یہ رکھے اس کے بعد کہا جائے گا کہ اب پیچھے جو جو کرپشن ہوئی ہے میں اس کو دیکھوں گا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہیں پیچھے جو کرپشن ہوئی ہے میں اس کو دیکھوں گا اور آگے اب کرپشن کا ڈھیر لگیا پی ٹی آئی کے اپنے رہنما ٹی وی پر بتا رہے ہیں کہ پہلے جو دس روپے کرپشن ہوتی تھی اب وہ تیس روپے کرپشن ہو رہی ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے آپ آپ یہ بتائیے کہ جو پچھلے دور میں کرپشن ہو رہی تھی عمران حان کی آنے کے بعد کیا اس میں کوئی فرق آیا ہے کوئی نہیں ہے اچھا اس کو سمجھنے کے لیے عام آدمی کو شاید سمجھنا ہے تو چلیں اس کو یوں سمجھتے ہیں آپ کے کچن میں اگر جو آپ کا نل ہے وہ خراب ہو جار پانی بہنے لگ جائے ٹھیک ہے تو پانی بہ رہا ہے کچن کے فلور پہ آ رہا ہے پانی آپ نے پوچھا اٹھا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں پانی ساف کر دوں گا نل نہیں بند کر رہے آپ نل سے پانی نکلتا جا رہا ہے آپ پوچھا کبھی یہاں رکھتے ہیں کبھی پوچھا یہاں رکھتے ہیں کبھی پوچھا یہاں رکھتے ہیں نل نہیں روک رہے سب سے پہلے تو آپ جا کے نل روکیں گے کہ اب تو نہ ہو پہلے یہاں کے بعد کہانی روک جائے اس کے بعد آپ پوچھا لیں گے اور ساف کریں گے ہمارے ہاں سسٹم ہی نہیں ہے آپ یہ بتائیں دیکھئے کہ پچھلے دو دھائی سال سے جب سے عمران حان کی حکومت ہے ہمیں سننے کو یہ ملا ہے کہ جو کرپشن کے کیسز ہیں یہ بھی امنے نہیں بنائے یہ بھی پرانے ہیں تو پھر آپ نے کیا کیا سب نیب بھی آپ نے نہیں بنایا کرپشن کے کیسز بھی آپ نے نہیں بنائے کرپشن لیکن آپ کا سب سے بڑا دعوی تھا اور آپ کہتے ہیں جی میں انہار نہیں دوں گا کبھی آپ کہتے ہیں جی میں چھوڑوں گا نہیں تو آپ کا کام ہی نہیں ہے یہ آپ کا کام یہ ہے کہ میرا کام نہیں ہے یہ ادارے کام کر رہے ہیں میرا کام کسی کو سزا دینا یا معاف کرنا یا انتقام لینا نہیں ہے میرا کام یہ ہے کہ میں وزیراعظم ہوں میرا کام یہ ہے کہ اس ملک میں جو قانون ہے اس سب پر برابر لاغو ہو جائے میرا ذاتی لڑائی کسی کے ساتھ کوئی نہیں ہے اسی سے اندازہ لگا لیجی کہ ہم کتنی ایک مایوس کن صورتحال کا شکار ہے تو پھر عاطف مجھے ایک باہر بتائیں نا کہ ماضی میں کوئی تو ہے نا جس نے پاکستان کو مالی نقصان پہنچایا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کیا آپ انڈیا دیکھ لیں بنگلہ دیش دیکھ لیں اور ہمارے ہاں بھی کچھ تو غلط ہوا ہے نا کہ جو ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اور ہمیں کوئی مالی کرپشن ہوئی ہے نا ایسا تو نہیں ہے نا کہ سب کچھ اچھا تھا اور اس کے باوجود یہ نتیجہ ہے یقیناً کرپشن تو ہوئی ہے نا بے شمار ہوئی ہے کرپشن اب یہ تو بنتے ہیں کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی مقدس نہیں ہے جو اس وقت نعرہ لگا رہے ہیں ووٹ کو اس سے تو وہ بھی مقدس تو نہیں ہے نا الزام تو باہر ہے کچھ تو ہے نا صداقت دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب جب سسٹم نہیں ہوگا کرپشن تو ہوگی دیکھیں ہمارا آپ جانتے ہیں ہمارا ایک سسٹم ہے ہمارا ایک معاشرہ ہے معاشرے کا ایک سٹرکچر ہے بہت سادہ سی بات ہے مجھے نہیں پتا میں تو جو 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 لوگ فرشتے ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں نا مجھے لگتا ہے بڑے منافق لوگ ہیں ہمارے ہاں میں ایک دفعہ ٹویٹر پہ بھی لکھا تھا کہ جتنا جو منافق معاشرہ ہوتا ہے اس میں جو رہنمہ ہوتا ہے وہ فرشتہ ہوتا ہے خود بہت یعنی وہ اتنا بڑا منافق ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے وہ اپنے آپ کو فرشتہ پینٹ کرتا ہے بات یہ ہے کہ ہم لوگ فرشتے نہیں ہیں بھائی میں سیری سی بات کہوں میں تو بالکل نہیں ہوں فرشتہ اور میں منافق نہیں ہوں لیکن بات یہ ہے کہ میں اگر کسی سیٹ پر ہوں میرا کوئی قریبی دوست آئے گا ہمارا کلچر نہیں ہے کہ ہم نہ کر دیں گے یہ یورپین کلچر تو ہے ہمارا کلچر نہیں ہے کہ ہمارے گھر سے کوئی بندہ آ جاتا ہے ہمارے بھائی بھین دوست قریبی ہم اس کو کہیں گے نہیں جی میں تو سیٹ پر تو میں کسی کی سنتا نہیں ایسا ایک جو کہتا ہے وہ جھوڑ بولتا ہے پاکستان میں بے شمار ہوئی ہے کرپشن پرابلم لیکن یہ ہے کہ جو کرپشن ہوئی ہے دو معاملات سنجھیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی غربت کی وجہ کرپشن نہیں ہے پاکستان کی غربت کی وجہ نظام کا درست نہیں ہونا ہے دوسرا پاکستان کی جو کرپشن اس کی وجہ سے پاکستان غریب نہیں ہو گیا یہ جو کرپشن ہے ایون فیلڈ کی اپارٹمنٹ سے پاکستان غریب نہیں ہوا ہے اس سمجھ لیں دس لاکھ کے اپارٹمنٹ ہے بیس لاکھ کے اپارٹمنٹ ان سے غریب نہیں ہوئے مسئلہ یہ کہ آپ کی غربت کی وجہ کچھ اور ہے آپ گہوں پیدا کرنے والا دنیا کا چوتھا پانچمہ سب سے بڑا ملک ہیں اور آپ کے ملک میں گہوں باہر سے آ رہی ہیں آپ تمارٹر باہر سے آ رہے ہیں دنیا کی چھٹی ساتھ میں سب سے بڑی فوج ہیں سیکیورٹی نہیں ہے آپ دنیا کے بہترین بلندوں بالا دنیا کی دوسری نمبر کی سب سے بڑی چوٹی ہے بہترین سیاحتی مقامات ہیں سیاحت نہیں ہے گڑھ بڑھ ہے کچھ وہ ہے گڑھ بڑھ اصل میں آپ کی پیسے نہ ہونے کی یا غربت کی وجہ کرپشن سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کیاں نظام نہیں ہے جو نظام پیسہ پیدا کر سکے دوسری بات ہے انڈیا میں بڑی کرپشن ہے بنگلہ دیش میں بھی بہت کرپشن ہے لیکن یہ حال نہیں ہے وہاں وجہ یہ ہے کہ جو جو آپ جمہوریت کے ذریعے انسٹیوشن بنائیں گے ایک انسٹیوشن دوسرے انسٹیوشن پر پھولو اگر آپ کی اس وقت سپریم کورٹ آزاد کام کر رہی ہو آپ کا میڈیا آزاد کام کر رہا ہو آپ کی پولیس آزاد کام کر رہی ہو آپ کے کرپشن کو روک انٹی کرپشن کے دپارپنٹس آزاد کام کر رہے ہو فوج آزاد کام کر رہ ہو ہر کوئی اپنے قانونی دائرے کے اندر آزادانہ طور پر بغیر کسی اور پارلیمان بھی آزاد کام کر رہی تو آپ خود بہت دیکھیں گے کہ ایک محکمے کا دوسری کے پر چیک ہو جائے گا پولیس کوئی غلط کام کر رہی گا اس کو پتا ہے کہ ادھر سامنے میڈیا بھی بیٹھا ہے ادھر سامنے جو عدالت ہے وہ بھی بیٹھی ہے عدالت کوئی غلط کام کر رہی گا اس کو پتا ہے کہ ادھر پارلیمنٹ بیٹھی ہے ادھر میڈیا بھی سب جڑ جاتے ہیں پھر کرپشن نہیں ہوتی تو پھر میں یہ سمجھوں کہ ہمارے ہاں جو اصل مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں اصل مسئلہ ہے وہ کرپشن نہیں ہے بلکہ وہ نظام کی خرابی ہے جس کی وجہ سے کرپشن بھی ہوتی ہے یہ کہنا چاہتے ہیں آپ جی کرپشن جو ہے وہ زمنی مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ اس کا یوں سمجھئے کہ آپ کوئی کینسر ہے آپ کو ہڈیوں کا کینسر ہے اور آپ کو درد ہو رہا ہے تو درد ہو رہا ہے اور آپ پین کلر کھاتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی درد ختم ہوگی درد تو ہوگا اصل میں پین کلر سے اس کو اگر آپ کینسر ختم کرنا ہے تو نیچے جا کے اس کینسر کی وجہ ڈھونڈنی پڑے گی اس زخم کو اس پھوڑے کو آپ کو ختم کرنا ہوگی تو پھر ہم یوں کہیں گے کہ یہ صرف ایک سیاسی نارہ ہے اور کیونکہ آسانی سے بگ جاتا ہے اور کئی سالوں سے بکتا آ رہا ہے تو وہ بیچتے آ رہے ہیں اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں الزام لگانا آسان ہے نا دیکھیں کرپشن کا الزام لگانا کسی بندے پر بہت آسان ہے کوئی اور الزام لگائیں گے تو آپ کو ایویڈنس دینا پڑے گی کرپشن کا الزام لگا دیں کچھ بھی کسی کے بارے میں کہہ دیں دیکھیں نا ہمارے ہاں ہمارے ہاں بکار بڑے عجیب و غریب ہمارے میارات ہیں اور میں بڑی یہاں پر بہت سارے لوگوں گے جو کہہ رہے ہوں گے شاید میں کسی میں بلکل سائیڈ لیے بغیر بات کر رہا ہوں بس سچی باب دوں ہمارے میارات یہ ہیں کہ جب ہمیں اور ہم پروپیگنڈا کے اتنے شکار لوگ ہیں اور جو ہمیں بتایا جاتا ہے اس کو مان اتنے آسانی سے لیتے ہیں ہم یہ بھی مان لیتے ہیں دیکھیں ایک طرف ہمیں یہ بتایا گیا ہے پچھلے دو سال میں کہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہیں اہلیاں ہیں انہوں نے پاکستان میں کپڑے بنا کے باہر بیچے ہیں اور ان کے پاس عربوں روپے آ گئے ہیں عربوں روپے نیو یورک میں پروپرٹیز دبائی میں پروپرٹیز تیرو پروپرٹیز کیا جی کام کیا کیا ہے جی کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں کپڑے سلا کے باہر بیجے ہیں یعنی ان کے پاس عربوں روپے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے اور یہ ہم نے مان لیا دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نواز شریفان کا خاندان جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کے خطے میں جو بڑی انڈسٹریز تھیں ان میں وہ شامل تھا انڈسٹریز کے ذریعے آیا وہ 1936 میں نے کوئی انڈسٹری لگائی ہے سیمٹیز میں وہ انڈسٹری اتنی بڑی تھی کہ اس کو قومی آیا گیا ہے نیشنلائز کیا گیا ہے نیشنلائز ہر انڈسٹری تو نہیں ہوئی ہوگی نا چھوٹے کار رہانے تو نہیں ہوئے جو پاکستان کے بڑے کار رہانے تھے ہوئے تو اگر اتنی بڑی انڈسٹری تھی تو خود سوچیں کہ اس کے لیے کوئی فلیٹ لینا مسئلہ ہوگا ان کے فلیٹ لینے پر تو کرپشن ہے اور اس کی باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کرپشن ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کر کے کرپشن ثابت کریں ان پر کرپشن ثابت کریں کہ کرپشن کی ہے آپ نے اس کرپشن پر ہم آپ کو یہ سزا دے رہے ہیں کبھی ویڈیوز نکل رہے ہیں یہ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا مسائل ہے چلے تو ہم اس کو پھر سیاسی تماشا کہہ لیتے ہیں یعنی کوئی اصل کرپشن کا الزام نہیں ہے ہم تو جب ہم ٹینیجر تھے نائنٹی کے دور سے ہم نے شروع کیا بینزیر کی حکومت جی بینزیر کی حکومت کیوں ختم ہوگی کرپشن تھی کیوں یہ آصف زداری مستر ٹین پرسنٹ یہ آصف ٹین پرسنٹ کیا تھی کرپشن لوگوں کے پیروں سٹانگوں سے بم بان کے پیسے لے لیتے تھے یعنی پتہ نہیں کیا اگر بم بان کے پیسے لے لیتے تھے تو بھائی وہ پھر صدر پاکستان کیسے بن گئے کیسے بن گئے صدر پاکستان جو بینزیر اگر کرپٹ تھی تو وہ پرائم منسٹر کیسے بن گئی اور اگر پرائم منسٹر سے اتر گئی تھی تو دوبارہ وہ سیاستان رہ کے ایسے گئی یعنی کچھ بھی چل رہا ہے کچھ بھی چل رہا ہے کسی کے اوپر کچھ بھی کچھ کچھ اچھال دیں ہم نے تو یہ بھی سنا کہ بنزیر بھٹو نے ملک میں جو خالصتان کی فرستیں تھی وہ انڈیا کو دے دی ہیں ہم نے سنا جی کہ بنزیر بھٹو پاکستان کا جہوری پلانٹ وہ رول بیک کرنے آ رہی ہیں ان کے والد نے تو جہوری پلانٹ لگایا تھا ہمیں بتایا کہ وہ جہوری پلانٹ حتم کرنے آ رہی ہیں امریکہ کے کہنے پر ہمیں بتایا کہ ہم نے مان لیا اس کے لیے یہ آئے مشرف صاحب آئے خود جنگ شروع کی انہوں نے کارگل میں خود انہیں وہاں پر خود دوسرے جنرل بتا رہے ہیں کہ نواز جی کو انہوں نے کہا کے جا کے کلنٹن سے کہیں کے ختم کروا دیں ہم تو فس گئے نواز جی وہاں پر گئے بقول جنرل جنرل گئے میں اپنی بات نہیں کر رہا وہ جنرل صاحب فرما رہے ہیں ان کے جو سینئر تھے مشرف کے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سم نے انہوں نے فون کیا تھا مشرف کو یہ نواز اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہ تب سے لے کے اب تک کارگل کی جنگ نواز جی نے ہروائی ہے نواز جی کا کہتا دو کہ بھائی تو کچھ بھی جو الزامات لگا دیں لگا دیں اور مزے کی بات ہے اگر ایسا ہے انویسٹیگیٹ کرو ایک ریپورٹ بنو عوام کے سامنے رکھ دو دوسری طرف حال آتی ہیں جی کہ پاکستان کس کے توڑا جی بھٹو صاحب نے توڑا ہے اچھا تو حمود اور ایمان کمیشنل لوگوں کے سامنے رکھو نہیں وہ کہ وہ جی کیوں مسئل ہے پچاس سال کے بعد پچاس سال ہو گئے ہیں پچاس سال کے بعد بھی ایسی کیا بات ہے اس میں کہ وہ قومی اسلامتی کے لیے مسئل ہے پچاس سال ہو گئے ہیں نصف صدی تو مجھے پھر اس سے ایک اور سوال پوچھنا ہے آنیا نابیا نے یہ سوال کیا ہے کہ پولیٹیشن کی طرح فوجی بھی کرپٹ ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں ہم اور مقتص گائے بھی کہتے ہیں تو کیا وہاں پہ بھی کرپشن ہے وقار کیسے ہو سکتا ہے کہ کرپشن نہیں ہو آپ کو سوچئے کرپشن کے پاکستان میں آپ کیا جانتے نہیں ہیں آپ باہر نہیں نکلتے جس کا موقع لگتا ہے ہوں گے نا کچھ دو چار پرسنٹ جو نہیں کرتے بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں شریف ہو ہے جس کو موقع نہیں ملا ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو موقع ملے وہاں فوجی چمن جو بارڈر ہے اس پر ڈیوٹیاں لگانے کے لیے پیسے دیتے ہیں اس بات پر بھی عربوں روپے بن جاتے ہیں سوات میں ایک کرنل اس کے پا اس کے اوپر الزام لگا کہ پانچ عرب روپے کی کرپشن کیا اس میں چمن بارڈر پر دو عرب روپے اس سے ریکاور کروائے گئے وہ جو شور مچ گیا تھا ٹی وی پر اور وہ فراری گاڑیاں اور پتہ نہیں کون کو اسی گاڑی اچھلا رہے ہیں آپ خود بتائیں کہ کیا آفیسر میجر سے اوپر کوئی جو فوجی ہوتا ہے اس کی ٹھاٹ بھٹ کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے اس کے جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ کیسے آسکتی ہیں کہوں اس کتنے پیسے ہیں اس پر تنہا کیا اس کی اس کی تو کیا اس کی فیملی کے اس کے کزنز کے اور اس کے علاقے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس کا بھان جا ہے یہ کس کا بھتی جا ہے پورے محلے میں ٹھاٹ ہوتی ہے ہاں یہی ہے نا مسئلہ یہ معاملہ یہی ہے کہ پاکستان میں کرپشن ایک سیاسی نعرہ ہے اگر آپ واقعی کرپشن ختم کرنا چاہیں گے پھر تو بہت ہی ڈیفرنٹ آپ کو ڈیزاسٹرس سیچویشن ہو گیا وہ ڈراسٹک آپ کو میجر لینا پڑیں گے ایک ڈیزاسٹر پیدا ہو جائے گا وہاں پر ہر دوسرا آدمی تو پکڑا جائے گا پھر وہاں تو معاملہ یہی ہے کہ وہاں ہیں ایماندار لوگ بھی ہیں لیکن جو بڑی تعداد ہے وہ یہ ہے کہتے ہیں کہ غریب آدمی کا غریب آدمی کے ایمان کا انتہان نہیں لینا چاہیے اگر آپ نے آپ کے گھر میں کوئی نوکرانی کام کر رہی ہے یا کوئی ملازم کام کر رہا ہے تو یہ اور وہ بہت شریف آدمی اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ سونا باہر رکھ دیں آپ کیوں رکھ رہے ہیں آپ کھلے پیسے رکھنے باہر یہ تو غریب آدمی کا انتہان نہیں لینا چاہیے یہ قصور آپ کا ہے نا اسی طرح میں یہ نہیں کہا رہا میں یہ کہوں گا یہ نہیں کہ کسی کسی بیوراکریٹ کا یا فوجی کا یا نہیں یہ مسئلہ یہ کہ آپ نے وہ سسٹم ہی نہیں بنایا جو کرپشن روک سکتا ہے جب تک وہ سسٹم نہیں ہوگا آپ بھول جائیں کہ کرپشن روک سکتے ہیں آپ دیکھ لیں نا دنیا میں وہ ممالک جہاں کرپشن کم ہے وہاں کیا مسئلہ کیوں کم ہے سویڈن اور جو سکینڈن ایویا ہے یہاں کرپشن کم ہے نیوزیلینڈ میں کرپشن کم ہے وہ تمام ممالک جہاں پر ادارے بہت سارے ادارے وہ لنگڈ ہیں ایک دوسرے پر نظر رکھے ہوئے ہوں کرپشن کم ہوگی سو عاطف اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے جیزوان علی نے یہ سوال کیا ہے فیس بک میں وہ کہتے ہیں کہ کیا کہ ایسا کوئی ملکی ہے جہاں پر کرپشن بھی ہو مالی کرپشن بھی ہو اور پھر مالی ترقی بھی ہو دیکھیں دیپینڈ کرتا ہے کہ کرپشن کی دنیا کا ایسا کوئی ملکی نہیں ہے جہاں کرپشن نہ ہو یہ ہو سکتا ہے کہ کرپشن کم ہے کرپشن کی سطح کیا ہے لیکن کرپشن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے ہر ملک میں کرپشن کسی نہ کسی سطح پر موجود ہے ہوگا یہ کہ مضبوطی کے لیے ہوگا یہ وہ ملک خود بہت مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے جہاں پر مختلف ادارے پرفارم کرنا شروع کر دیں گے وہ ملک خود بہت تو جیسی وہ پروفارم کرنا شروع کر دیں گے خود بہت کرپشن بھی کم ہوگی اور ترقی بھی ہونا شروع ہو جائے گی ترقی ہوتی اس لیے نہیں ہے کہ کرپشن رکھ جاتی ہے بلکہ جب ترقی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ادارے پروفارم کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کرپشن خود بہت کم ہو جائے گی کرپشن یاد رکھیے گا زمنی معاملہ ہے کرپشن اس بیماری کی وہ علامت ہے جو پیدا ہو جاتی ہے جب آپ اس بیماری کو کنٹرول نہیں کرتے علاج نہیں کرتے کرپشن بیماری نہیں ہے کرپشن علامت ہے بیماری آپ کے نظام کا کام نہ کرنا ہے صحیح حاطف پھر ملیشیا کی بھی ایک مثال ہے نا کہ وہاں اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جائے وہاں پہ بھی کرپشن ہے اگر وہاں پر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جائے اس کو اگر آپ کو اگنور کروانا ہو ائرپورٹ پہ امیگریشن کے معاملہ ہے وہاں پچاس رنگٹ دیں اور آپ کا معاملہ حل ہو چاہتا ہے تو دوسرے بڑے لیول پہ بھی کرپشن ہوگی اس کے باوجود وہ ملک ایکانومی اس کی ہم سے زیادہ بہتر ہے وہاں پر زیادہ قانون جو ہے وہ سخت ہے اور ظاہر ہے وہاں پر زیادہ مواقع ہیں اپورٹنٹیز ہیں تو پھر سوال یہ بنتا ہے نا کہ کیا ایسا بھی پوسیبل ہے کہ کرپشن کے باوجود بھی نظام کو بہتر کیا جا سکتا ہے جس سے ملک ترقی کر سکتا ہے کرپشن میں نے ارسکیا کہ کرپشن ایسا کوئی ملک ہی نہیں ہوگا دنیا میں جہاں کسی نہ کسی سطح کی کرپشن نہیں ہوگی یعنی یاد رکھئے کہ جہاں نظام کی نگاہ نہیں پڑ رہی جہاں نظام کی نگاہ نہیں پڑ رہی وہاں وہ فرد کو موقع ملے گا اور وہ فرد وہاں پر کرپشن کر لے گا رات تو آپ آ رہے ہیں کرپشن کا پہلے تو ہمارے ہاں کرپشن کا مطلب صرف مالی کرپشن ہو گیا ہے کرپشن کا مطلب ہے کہ جہاں پر بھی کوئی سسٹم کام نہ کر رہا ہو کرپٹ ہو رہا ہو رات میں آپ آ رہے ہیں کوئی گاڑی سڑک پر نہیں ہے سگنل کتنے دفعہ توڑتے ہیں آپ یہ بھی کرپشن ہے اسی سے ریلیٹڈ جو آپ بات کریں میں ایک سوال لے لیتا ہوں مضمل بلوچ یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ سوال ہے کہ حقیقی طور پر کرپشن ہوتی کیا ہے اور کیا کرپشن صرف مالی ہوتی ہے صرف پیس ہوں گی دیکھیں آپ کے ایک ہارڈ ڈرائیو ہے اور آپ کہتے ہیں یہ ہارڈ ڈرائیو کرپٹ ہو گئی ہے یعنی کوئی بھی سسٹم جو کام نہیں کر رہا کوئی بھی سسٹم جو ناکارہ ہوا ہے وہ ہے اصل میں کرپشن آپ کے ہاں تعلیمی کرپشن ہے آپ کے ہاں مالیاتی کرپشن ہے آپ کے ہاں پالیسیز میں کرپشن ہے آپ کے ہاں حکومت میں کرپشن ہے انتہابات میں کرپشن ہے عدالتوں میں انصاف میں کرپشن کرپشن ہی کرپشن ہے آپ کے ہاں یہ جملے ہیں سر کے وکیل نہیں جج خریدے زیادہ پیسے ہیں پیسے ہیں تو وکیل خرید لو نہیں تو جج خریدے ہمارے ہیں نہیں اور کیا ہوتا نہیں ہے یہ تو اس لیے پھر وہی بات ہے نا بات یہ کہ جج اس لیے خرید سکتے ہیں آپ کے آپ خرید سکتے ہیں اگر اس جج کے ساتھ بھی چھتیس چیزیں ہوں جڑی بھی نہیں خرید سکیں گے مثال کی طور پر پاکستان میں صحافی کوئی وہ پیسے لیتا ہے خبر لگا دیتا ہے میں جرمنی میں ایک سرکاری ایک کسی نیوز ایجنسی میں اگر کام کرتا ہوں آپ مجھے کہتے ہیں آتے بھئی بڑے میں آپ کا قریبی دوستوں میری خبر لگا دیں لیکن میں لگا ہی نہیں سکوں گا میرا سسٹم یہ ہے کہ میں یہاں سے خبر وہ دوں گا وہ لے جا کے مجھے وہ خبر پچ کرنی پڑے گی وہاں پر ایڈیٹرز بیٹھے ہوں گے ان ایڈیٹرز کو میں وہ خبر ڈسکس ہوگی ورت ہے کہ نہیں ہے اس ورت کے بعد اس خبر کو وہاں سے لیا جائے گا پھر اس سے اوپر کے ڈپارٹمنٹ میں وہ بحث ہوگی اس کے دکھا جائے گا یہاں جی کر لیں یا تیہ ہو جائے گا کہ نہیں کریں تو کرپشن یا تو پھر میں آپ پیسے مجھے دیں پھر میں ان سب کو خریدوں پھر اوپر بھی خریدوں تو اتنے پیسے اگر آپ کے واسے ایک خبر کے ہیں تو ہو جائے گی لیکن مسئلہ ہے کہ اتنے پیسے کون خرچ کرے گا یہی معاملہ ہے آپ نے اگر کرپشن روکنی ہے تو اس میں بہت سارے لوگ انوالو کر دیں گے آپ تاکہ کرپشن پھر وہ اس کا جو قیمت ہے کرپشن کی وہ اتنی بڑھ جائے گی تو وہ ورت نہیں لوگ پہ نہیں کریں ٹھیک ہے عاطف میں یہاں پر ایک اور سوال میں شامل کرنا چاہوں گا سلمان خان وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میڈیا کی کرپشن پر بھی بات کریں جیسے کہ ہم سنتے ہیں کہ صحافی لفافہ لیتے ہیں اور ایک میڈیا ہاؤس کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے دوسرا میڈیا ہاؤس کسی اور پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو کیا یہ حقیقت ہے کہ میڈیا میں بھی کرپشن ہے دیکھیں بات یہ ہے میں نے بتایا دیکھیں اچھے اور برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ میڈیا کے اندر بھی جو لوگ ہیں یا فوج کے اندر جو لوگ ہیں یا جس سیاستدان کے اندر ہیں یا عدالتوں میں یہ سب اسی ملک کے لوگ ہیں سیدھا سا اصول ہے کہ اگر آپ کرپشن کو روکنا چاہتے ہیں تو کرپشن کو روکنے کے میکنزمز بنانا پڑیں گے ورنہ آپ چھوڑ دیں گے فرد کے ذاتی ایمان پر فرد کے ذاتی ایمان پر ایک رک جائے گا دوسرا بھی رک جائے گا لیکن آگے جو آٹھ ہوں گے وہ نہیں رکیں گے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کے یہ فتوہ لگا دوں کہ فلان کرپٹ ہے اور فلان کرپٹ نہیں ہے یہ اس لیے کام نہیں آئے گا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں موقع مل رہا ہے کوئی لوگ کر رہے ہیں یہ بلکل اسی طرح سے جس طرح آپ نے گھر کے ملازم کے سامنے سونا رکھ دیا ہے اب وہ نہیں اٹھا رہا تو بہت ہی مقدس آدمی ہے لیکن اس کے گھر میں بچے بھی رو رہے ہیں اب یہ بھی دیکھیں اس کے گھر میں اس کی والدہ بیمار بھی ہو سکتی ہے تو پیشمار نتیجے نکل جائیں گے جس کے لیے وہ چوری کرنے پر آ جائے گا تو اس لیے آپ چوری کے راستے بند کریں آپ لوگوں کو جوڑیں چیزوں کے ساتھ یاد رکھیے گا کرپشن سزا سے بھی ختم نہیں ہوتی نگاہ سے ختم ہوتی ہے نگاہ سے اگر آپ نے کرپشن ختم کرنی ہے آپ کو نگاہ رکھنا پڑے گی نگرانی کرنا پڑے گی چیزوں کے ساتھ اور پھر دوسرا آپ کو لوگوں کی بنیادی لوگوں کی تقریم میں اضافہ کرنا پڑے گا لوگوں کے زندگی کے میار میں اضافہ کرنا پڑے گا یہاں پر اگر آپ مجھے کہتے ہیں آتیب بھئی آپ پانچ سو روپے کی پانچ سو یورو کی ایک ہزار یورو کی آپ کرپشن کر لیں تو میرے لئے پہلا سوال یہ ہوگا کہ میں پانچ سو یا ہزار یورو کے لیے دو ہزار یورو کے لیے میں خامہ اپنی ساری ریسپیکٹ خطرے میں ڈال دوں اس کی اوقات کی ہے پانچ سو سات سو یورو کی ہے تو میں کیوں کروں میری آگے میری پینشن ہے میری فیملی ہے میں کیوں اس پانچ سو ہزار یورو کے لیے دو ہزار یورو کے لیے دس ہزار یورو کے لیے کروں میرا تو پورا سٹرکچر ہی گر جائے گا دوسرا یہاں پر اس پورے نظام کی وجہ سے تکلیف یہ بن گئی ہے کہ اگر میں کرپشن کروں بھی تو میں اپنے گھر کو نہیں بتا سکوں گا میں اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو نہیں بتا سکوں گا میں اپنے گھرونوں کو نہیں بتا سکوں گا کیونکہ وہ اس کرپشن کی وجہ سے مجھ سے میری عزت کرنا بند کر دیں گے کہ یہ ایک کرپٹ آدمی ہے یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے یعنی یہاں پر جو لو کرپشن کرتے ہیں وہ کرپشن بھی چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ میرے علاوہ کسی کو پتا بھی نہ چلے تو یہ بڑا ایک سٹرکچر بننے میں ٹائم لگتا ہے لیکن یہ پورا سٹرکچر ہی روک سکتا ہے کرپشن کو کرپشن ایسے نہیں روک سکتا ٹھیک ہے آتف بہت بہت شکریہ جاتی جاتے ایک میرا سوال ہے اگر آپ مختصر ان اس کا جواب دے دیں ڈائریک دل سے آیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈائریک دل سے جواب دیں کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسی سیاسی پارٹی ہے پاکستان میں جو کرپٹ نہ ہو یا ایسا ہو آپ کے سارے ملک ملک کے سارے ادارے کرپٹ بھی ہیں مسئلہ پھر وہی ہے ادارے خود کوئی چیز نہیں ہوتے اداروں میں فرد ہوتے افراد ہوتے ہیں افراد کو آپ ایسے پوائنٹ پر لائیں ہی نہیں کہ جہاں وہ کرپشن کر پائیں اگر آپ نے کرپشن روکنی ہے تو کرپشن نارے سے نہیں رکے گی کرپشن اصلاحات سے اقدامات سے نہیں اصلاحات سے رکے گی آپ کو دیکھنا ہوگا کرپشن کہاں کہاں ہو رہی ہے اور اس کرپشن کو روکنے کے لیے آپ کو میکنزم بنانا پڑے گا اور یہ پانچ سات سال کی قانون نہیں ہے ایک طویل ایک سسٹم بنانا پڑے گا آپ کو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی آپ نے ہر صورت میں اپنی عدالتوں کو آپ نے مضبوط کرنا ہے ان کو جو جو چیزیں چاہیے جو جو قانون سازی چاہیے وہ آپ نے قانون سازی کر کے دینا ہے ان پر کوئی پریچر نہیں ہونا چاہیے وزیراعظم کو بھی اگر وہ سزا دینا چاہے صدر کو سزا دینا چاہے وہ کسی کو جس کو جو قانون کے مطابق جس کو سزا دینا چاہے ان کو سزا دے سکیں جس کو چھوڑنا چاہے ان کو آپ کو اب آئی ایس آئی کے کرنل کو جج سے مل کے سزا انہی تیار کرنی یہ یہ غلط کام نہ کریں دوسرا جو فوج ہے اس کا کام ہے کہ یہ آپ کا کام ہے آپ نے اس کے اندر کام کرنا ہے میڈیا کو کہا گیا ہے آپ نے ہمارے اوپر نظر رکھنی ہے ہم جہاں جہاں غلط کام کریں آپ نے پبلک اپینین لا کے ہمارے سامنے رکھنا ہے آپ بفر زون ہیں فیصلہ سازوں اور عوام کے درمیان آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ہماری انفرمیشن ان تک لائیں اور ان کی انفرمیشن ان تک پہنچائیں پولیس کا کام ہے کہ یہ آپ آپ اپنے قانون نافذ کرنا ہے سیاستدانوں کا کام ہے کہ آپ نے قانون سازی کرنا ہے یہ وہ پورے کا پورا میکنزم ہے جو آپ بنائیں گے یہ کئی دہائیوں میں چلے گا تب جا کے آپ دیکھیں گے کہ مجموعی طور پر ملک کے ادارے مضبوط ہونا شروع ہوئے جیسے ہی ادارے مضبوط ہوں گے یہ ایک دوسرے پر خود بہت چیک انڈ بیلنس کا سسٹم شروع ہو جائے گا چیک انڈ بیلنس یعنی چیک انڈ بیلنس جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے چیک کی ویسے دوسرا توازن میں رہے گا اور اس کے بعد آپ خود بہت دیکھیں گے کہ کرپشن جس جو ایک زمنی پروڈکٹ ہے یہ خود بہت زمنی پروڈکٹ خود بہت ختم ممچ ہو جائے بہت بہت شکریہ عاطف وقت دینے کا اور بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوئے فیس بک پہ لوگوں نے کومنٹ میں سوال کیے لیکن ظاہر ہے وقت کی کمی کے باعث وہ تمام سوالات کو شامل کرنا ممکن نہیں ہوگا زندگی ملی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ ہنے کے بعد موسیقی